بھائی پوچھتے ہیں کیا محمد رسول اللہ غیب جانتے ہیں فَقُلْ اِنَّمَ الْغَيْبُ لِلَّهِ اللہ فرماتے ہیں غیب اللہ کا خاصہ ہے غیب کس کا خاصہ ہے کسی نبی کے پاس غیب نہیں کسی ولی کے پاس غیب نہیں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب دان نہیں ہے اللہ غیب جانتے ہیں اللہ کے سوا کوئی غیب ہو نہیں جانتا اللہ تعالی نبیوں کو غیب کی خبریں دیتے ہیں نبیوں کو غیب کی خبریں دیتے ہیں اور وہ وحی کے ذریعے سے ہوتی ہیں کے ذریعے سے وحی کے ذریعے سے سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالی آنا فرمایا کرتی تھی بخاری مسلم کے حدیث ہے جو یہ کہے کہ رسول اللہ علم والغیب ہیں بھوٹ بولتا ہے کیا محمد رسول اللہ علم والغیب کے بغیر نماز پڑی ہے ہاں ایک اور بات بھی کوئی علم غیب کے حوالے سے آپ بہت سارے دائل قرآن سے اور حدیث سے لوگ آپ کے غیب دائل کے حوالے سے پیش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں دین قرآن اور حدیث سمجھا جا چکا ہے توجہ جی توجہ عیمہ محدثین نے صحابہ نے تابعین تابعین عیمہ دین نے دین کو سمجھا ہے دین کی نصوص کو سمجھا ہے اور ان کا مطابق نقیدہ بھی بنایا ہے اور عمل بھی بنایا ہے پہلے جتنے مسلمان عیمہ دین سب کے سب یہ کہتے تھے النبی لا یعلم الغیب النبی لا یعلم الغیب اور یہ کہتے ہیں النبی یعلم الغیب فرق آپ کے سامنے ہیں ان نصوص سے اگر نبی پاسل کا ان آیات سے عالم الغیب ثابت ہونا عالم الغیب ہونا ثابت ہوتا اول حقدار صحابہ تھے تابعین تابعین احمدی تھے نبی پاک نقیدہ رکھتے کہ آپ عالم الغیب یا کسی تابع تابع کسی مسلمان امام کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہتا ہے کیا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفعہ نماز پڑی ہے ہماری تحقیق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفعہ نماز پڑی ہے یہ ثابت ہے یہ غیر ثابت ہے اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا یہ نہیں ہوتا ہم تو اہل الحدیث ہیں نا ہم تو محدثین عظام کے نقش قدم پر چلتے ہیں ہماری دلیل محدثین کا علم اور ان کی دلیل اللہ کی وحی ہے تو اللہ کی وحی میں یہ چیز ثابت نہیں ہے ہماری دلیل ہماری دلیل